ڈیو ایچو کی ریپورٹ دیش میں تیزی سے بڑھتے وائیو پردوشن پر ہمیں سچائی کائنہ دکھا چکی ہے جو بتاتی ہے کہ ویشو کے دیس پردوشت شہروں میں تیرہ ایسی شہر بھارت میں موجود ہیں دوسری بار ویشو شگ بار بار ہمیں اس پردوشن روپی زہر کے خطرے سے افغت کراتے رہے ہیں اور حال ہی میں دیش میں کی گئی ایک بڑی سٹڈی نے پردوشن روپی خطرے کے پرنام ہمارے سامنے رکھے ہیں اس سٹڈی کے مطابق دیش میں پچاس فیصد ہی سے زیادہ مریض سانس سے سنبندت کسی نہ کسی بیماری سے پیڑت ہیں اور اس میں ایستما کا نمبر سب سے اوپر ہے دیش میں وائیو پردوشن کا ستر لگاتار بڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے کارن وہی پرانے ہیں سڑکوں پر دوڑتے باہنوں سے نکلتا پردوشن پیتریوں سے نکلتا دھوان اور بڑے پیمانے پر جگہ جگہ ہوتی کنسٹرکشن یہی پردوشن ہم سانس کے ذریعے شریف کے اندر لیے جا رہے ہیں اور جس کے کارن ہمیں سانس کی تمام طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں ڈیٹا انیلیسز ہے وہ بھی ایک پراپر ہائی جنریشن کمپیوٹر میتھر سے کیا گیا ہے جس سے جو کمپریہنسیف ڈیٹا آ جائے جس سے اس ریسرچ میں جو اوثنٹیسٹی ہے اور جو ڈیٹا کیپچرنگ ہے وہ بڑے پراپر مینر میں ہوئی ہے ایک سٹڈی سے پتا چلا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس آنے والے پچاس تیزدی سے زیادہ مریض ساتھ کی کسی نہ کسی بیماری سے پیڑت ہیں بچوں اور بیس سے چالیس سال کے بیچ کی لوگوں میں یہ سانس سے جوڑی بیماریوں کی سمسیاہ تیزی سے بڑھ رہی ہے پیشنٹ لوڈ جو ہمارے ہسپٹلز کو وزیٹ کر رہا ہے اراؤنڈ فورٹی تو فیفٹی پرسنٹ اف در پیشنٹ ان کو کوئی نہ کوئی سانس کی دکت رہتی ہے چاہے کھانسی ہو زکھام ہو یا کبھی دمے کی شکایت جیسے لگتی ہے اور اوہر دی ایئرس یعنی کہ ان کا جو نمبر ہے وہ دیرے دیرے بڑھتا ہی جا رہا ہے ایک دن میں ہمیں اپنے لنگ اور شریر کی اور انگوں کو اکسیجن پہنچانے کے لیے دس ہزار لیٹر ہوا کی ضرورت پڑتی ہے اور ایسے میں دوشت ہوا سانس کے ذریعے سب ہی انگوں کو پہنچ کر انہیں بیمار کر رہی ہے لیکن پردوشن سے سب سے زیادہ پربھاویت ہمارے ریسپیریٹری ٹریک اور لنگس ہو رہے ہیں اگر ہم دیکھیں تو سانس کی یہ سٹڈی نے بھی اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو سانس کی تکلیف کے پیشنٹس ہیں ان کی ماترہ جو ہے چاہے وہ شہر میں ہو چاہے وہ سمالر سٹیز میں ہو چاہے وہ گاؤں والے دسپینسریز میں ہو وہ ایک دم دن بر دن بڑھ رہی ہیں اس سٹڈی میں دیش بھر کے دو لاکھ مریضوں کے ایک دن کے میڈیکل ریکارڈ کے آدھار پر تیار کی گئی اس ریپورٹ میں یہ چوکانے والے بات سامنے آئی ہے کہ سانس کی بیواریوں دیش بھر کے تمام علاقوں میں ایک سمالر طریقے سے بڑھ رہی ہے چاہے وہ گاؤں ہو یا شہر اس طرح کے ریپورٹ ہماری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ضروری ہے سنبھلنا ہمیں ہی ہے پیش میں بڑھتی سانس کی بیماریاں ہم سبھی کے لیے ایک بہت بڑی چتاونی ہے اور یدی سمیں رہتے ہم سب پریہ ورن کی سیفٹی کو لے کر جاگ روک نہیں ہوئے تو اس کے پرنام ہم سے زیادہ ہماری آنے والی پیڑیوں کو بھوگتنے پڑیں گے کامرہ پسند جنین کے ساتھ انوچین رہودگی ڈلی آج تک دیش کی بات کریں اور دلی کے پردوشن کی بات نہ کریں ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے دلی کی حالت دیش سے بھی بری ہے سرب میں بتایا گیا ہے کہ دلی میں سانس سے سمبندھت دیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور ان میں بھی سب سے زیادہ ڈائیگنوسس اسطما کا ہی کیا گیا ہے دیش کی راج دھانی ڈلی کو WHO کے ریپورٹ پہلے ہی وشو کا سب سے پردوشت شہر کا تمگا پہنا چکی ہے اور اب سامنے آئی ایک ریپورٹ ساف بتا رہی ہے کہ کس طرح سے بڑھتا پردوشن سانس کی بیماریوں کو بڑھا رہا ہے ڈلی میں فیزیشن اور بال روگ وشیشگیوں کے پاس آنے والے 5156 مریضوں میں ایک دن کے ریکارڈ سے یہ بات سامنے آئی کہ ان میں سے 51 دشمرہ 77 فیزدی مریض سانس کی کسی نہ کسی بیماری سے پیڑی تھے اور اس تھما سانس پھولنے کی شکایت سب سے زیادہ سنتا کی بات یہ ہے کہ شونس سے 12 سال کے بچوں میں سانس کی بیماریاں سب سے زیادہ 33.32 فیزدی پائی گئی 12 سے 40 سال کے لوگوں میں ان کا پرتیشت 51.91 فیزدی اور 40 سال سے اوپر کی لوگوں میں سانس کی بیماریوں کا پرتیشت 46.49 فیزدی پائی گیا بال روگ وشیشگی خود مانتے ہیں کہ بچوں میں سانس کی بیماریاں نہ کئیول بڑھ رہی ہیں بلکہ پردوشن کے چلتے ان کے ٹھیک ہونے کی عوضی بھی بڑھتی جا رہی ہے پورے دن میں جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں اس میں قریب قریب 50% بچے ایسے ہیں جن کو ریسپیریٹری ٹریک سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں چاہے وہ خانسی ہے زکام ہے سور تھروٹ ہے یا آستما ہے ویزنگ ہے سانس میں دکت ہے اگر میں دس سال پہلے سے کمپیر کروں تو دیفنیٹلی نمبر آف پیشنٹ کو آر کمینگ ٹو می ویز ریسپیریٹری پرابلمز پرولانگ کاؤف جیادہ دن خانسی چلنے والی پرابلمز سے وہ بڑھتے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تین مائی کو ویشو اسثما دیوس ہے اور اسی افسر پر لوگوں کو اسثما سے جاگ روک کرنے کے لیے اس ریپورٹ کو سارجنک کیا گیا ویشے شگے مانتے ہیں کہ سانس کی بیماریوں کو بڑھانے کے لیے بائیو پردوشن سب سے بڑا کارن ہے جیسے ریسپیریٹری پارٹیکل اندر جائیں گے اور اندر جا کے یہ لنگز کے اندر ایک ریاکشن پیدا کرتے ہیں جس کے اندر پیشنٹ کو سانس گھٹنے کی پرابلم شروع جاتی ہے خانسی شروع جاتی ہے چس جو ہے جکڑنی شروع جاتی ہے اور یہ جو سمٹم ہے یہ کئی وار جان لیوا بھی صد ہو جاتے ہیں جو بھی ہے یہ پردوشن ہماری سیحت کو کس طرح بگاڑ رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے بچوں کے لنگز ٹھیک سے وکسٹ نہیں ہو پا رہے اور وہ بہت ہی کم امر میں اسٹھما کا شکار بن رہے ہیں پیش میں بڑھتی سانس کی بیماریاں ہم سبھی کے لیے ایک بہت بڑی چتاونی ہے اور یدی سمیں رہتے ہم سب پریہ ورن کی سیفٹی کو لے کر جاگ روک نہیں ہوئے تو اس کے پرنام ہم سے زیادہ ہماری آنے والی پیڑیوں کو بھوگتنے پڑیں گے کامرا پسند جنیند کے ساتھ انوچین رہودگی ڈلی آج تک بیماری ہے تو اس سے بچاؤ بھی ہے اور علاج بھی سانس کی بیماری اس سے بچنے کے لیے انہیں پہچاننے کے لیے ایسے کئی ٹیسٹ ہیں جن کے لیے آپ کو اسپتال تک جانے کی ضرورت نہیں ہے پردوشن کو فیلانے سے روکنا ہماری مہم ہونی چاہیے لیکن جو پردوشن پہلے سے فیلا ہے اس سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کئی باتوں کا دھیان رکنا ضروری ہے فیملی میمبرز بلکل بھی سگریٹ نہیں لینا چاہیے جن بچوں کو جن کے فیملی میں ایسا بچہ ہے جس کو سانس کی پرابلم ہے تو دھول مٹی دھویں سے بچانے کے ہم ٹپس دیتے ہیں انہیں کی کیسے گھر میں جیسے کارپٹس نہیں رکھنے چاہیے سٹف ٹوئز نہیں رکھنے چاہیے جو چیز ڈسٹ پکڑے رہتی ہیں ہمیں سانس کی بیماری ہے وہ کتنی بڑھ چکی ہے ہمارا آکسیجن لیول کتنا ہے آج کل کئی ایسے ٹیسٹ ہیں جو آپ گھر پر ہی یہ جاننے کے لیے کر سکتے ہیں لیکن کئی بڑے ٹیسٹ کروانے اور اس کی سیوہ لینے کے لیے آپ کو اسپتال جانا ضروری ہے سار آکسیجن کا معلوم چلتا ہے کسی بھی انگلی میں ناکھون کو اوپر کی طرف رکھتے ہوئے اس کو اس طرح سے اگر آپ انگلی کو رکھیں گے اور اس کو آن کریں گے تو آپ کی پلس اور آکسیجن ویدن کچھ ہی سیکنڈز میں پتہ چل جاتی ہے چلتے چلتے ڈاکٹر کی صلاح کو ضرور سنیے جن لوگوں کو ارثمہ یا سانس کھولے کی بیماری ہے خاص طور پر بچوں کو تو انہیں انہیلر کی ضرورت ہے اور یہ ایک علاج ہے جسے بیچ میں بند نہیں کرنا چاہیے ضرورت صرف لنگز میں ہے تو انہیلر کی خوبی یہی ہے کہ وہ دوائی کو وہیں لے جا رہا جہاں ضرورت ہے بہت کم ماترہ میں دوائی دینی پڑتی ہے جلدی اثر ہوتا ہے بہتر اثر ہوتا ہے اور سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں سانس کی بیماریاں کسی بھی طرح سے لا علاج یا جان لیوہ نہیں ہیں لیکن یدی اس کی اپیقشا کی اور سمیں پر علاج نہیں ہوا تو اسے موت کا کارن بننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی ہے انوجین رہت کی دلی اچتا